مجھے بیسیوں پچاسوں بیماریوں نے گھیل لیا ہے اور کل رات درد کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی شراب بھی پی لی حضرت عمر فاروق نے کہا اے قدامہ اب تم نے خود ہی اپنا جرم قبول کر لیا ہے اس لیے تمہیں چالیس کوڑے لگائے جائیں گے قدامہ ابن مزون کہتے ہیں امیر المومنین میں سے تو بیماری میں اور مجبوری میں میں نے شراب پی تھی حضرت عمر کہتے ہیں اے قدامہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی مجبور آدمی آیا ہو اور اس نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا ہو لہٰذا شراب مجبوری میں بھی نہیں پی جا سکتی ہے تم نے پی کوڑے لگائے جائیں گے بڑے بڑے صحابہ میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ ان کو کیسے سزا دے سکتے ہیں مجھے اب کہہ رہے ہیں کہ بہت تیز در تھا اور پچاسو بیماریوں نے مجھے گھیر آئے اور میں بڑھا ہو چکا ہوں آپ اس حال میں ان کو کیسے کوڑے مار سکتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اے محمد الرسول اللہ کے ساتھیو اپنی گزارشیں اپنے پاس رکھو میں امیر المومنین ہوں میں ان کو کوڑے لگاؤں گا پھر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ پاس ہوتا ہے امیر المومنین آپ کوڑے لگائیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے لیکن ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی ان کو سہارا دے گر لایا گیا ہے اس لیے ابھی پانچ دن دس دن کے لیے ان کو محلت دے دو وہ دوا کھا لیں اپنی علاج کر لیں اور تھوڑی طاقت آ جائے ان کے اندر وہ بیماری سے صحیح ہو جائیں چلنے پھرنے لگیں تب ان کو تم کوڑے مار لینا تب کوڑے مار لینا سارے صحابہ گئے مشورہ ہو گیا لیکن حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے وہ جواب یہ تھا آئے لوگو تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں ان کو آٹھ دس دن کی محلت دے دوں آٹھ دس دن کی محلت دے دوں ہاں ان کو آٹھ دس دن کی محلت دے دیجئے فرمایا اس کے بعد کہا اس کے بعد جب یہ صحیح ہو جائیں اور تھوڑی طاقت آ جائے تب کونے لگا دینا مار لینا ان کو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا آئے ساتھیوں میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دوں میرا دل بھی چاہتا ہے ان کو آٹھ دس دن نہیں ایک محلت دے دوں لیکن مجھے یہ بتاؤ ان کو آٹھ دس دن کی چھوڑ دے دی اور آٹھ دس دن آنے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو جائے میں ہی اس دنیا سے چلا جاؤں تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا جب اللہ پوچھے گا تیرے زمانے میں تو امیر تھا لوگوں کی ذمہ داری تیری اوپر ڈالی گئی تھی اور شراب کی سزا چالیس در رہ تھی اور تیرے سامنے ایک مجرم آیا تھا اور تُو نے اس کو کونے مارے نہیں دستر کی محلت دے دی تھی بتاؤ میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا اس لیے میں تمہاری بات بھی نہیں مان سکتا میں آج ہی ان کو کونے لگوا ہوں گا اس بوڑے آدمی کو کھڑا کیا گیا لاکھی کا سہارا پکڑ کر قدامہ ابنے مزہون کھڑے ہوتے ہیں پچاسوں بیماریوں میں مبتلائیں لیکن کھڑا کیا جاتا ہے اپنے پیروں کی بل کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ان کو ان کا بیٹا پکڑے ہوئے اور اس حال میں ان کی اوپر چالیس کھڑے مارے جاتے ہیں قدامہ ابنے مزہون کو اس حال میں چالیس کھڑے مارے جاتے ہیں چالیس کھڑے تو انہوں نے بردارس کر لیے اس کے بعد پھر وہ گھر آئے حافظ احمد ابنے حجر نے فت الباری میں نقل کیا ہے بخاری کی شرعہ میں جب وہ اپنے گھر آئے تو چالیس کھڑے کھانے کے بعد ان کی کمر اور ان کے جسم کی ایک ایک ہڈی جواب دے جگی تھی اس کے بعد وہ دو سال تین سال جتنے دن تک زندہ رہے پھر وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے اور اسی بستر پر وہ نماز پڑھتے رہے اور اسی بستر پر ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے آئے نوجوانوں حضرتی عمر نے اس بوڑے آدمی کو بھی نہیں چھوڑا اس بیمار کو بھی نہیں چھوڑا جو پچاس پچاس بیماریوں میں ملوث تھے اس آدمی کو بھی نہیں چھوڑا جس نے حد درجہ مجبوری میں اور بہت زیادہ درد کی صورت میں انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی تھی اس آدمی کو بھی نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کی سزا کے لائق ہیں ہم تو نوجوان ہیں اور ہٹھے کھٹے ہیں ہٹھے کھٹے ہیں تندرستے ہیں اور اس کے باوجود شراب کی رہے ہیں نارے تقدیر نارے تقدیر ہمیں سوچنا پڑے گا اور ایک بات بتائیے آپ کے علاقے میں ایسے شراب پینے والے آزاد گھومتے کیسے ہیں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے تو ابھی میٹنگ ہو جائے گی پورے پنچائت بیٹھ جائے گی گاؤں کے مکھیا سرپنچ سب بیٹھ جائیں گے تمہارے لڑکے نے غلط کیا اس کی لڑکی کو لے کر بھاگے یہ سزا وہ سزا چلو اس کے ساتھ بکا کر دو یہ کرو وہ کرو یا جرمانہ فوراں میٹنگیں ہو جاتی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کام کے لیے تمہارے پاس میٹنگ ہو جاتی ہے لیکن تمہارے سماج میں اور سوسائٹی میں اور اگر کوئی شراب پینے والا لڑکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شراب پیتا ہے اس کے بارے میں میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی ہیں سر پنچ میٹنگیں کیوں نہیں کرتا ہے مخیہ میٹنگ کیوں نہیں کرتا ہے اس کا سوشل بائیکار کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس کی خوشی اور گمی میں اس کا بائیکار کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب اگر پی رہا ہے تو اس میں آپ کی آپ کی سستی ذمہ دار ہے آپ کی قاہلی بھی اس میں ذمہ دار ہے جس کی چاہیں گے میٹنگ کریں گے اور جس کی چاہیں گے نہیں کریں گے اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو کتنے لوگوں کو ہاتھ سے تم نے اس کی برائی کو روکا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک آدمی یہ پیجامہ اس کا ٹکنے سے نیچے آ گیا تھا یہاں ہمارے ہم تو فیشن ہے ٹکنے سے اوپر تو لڑکیاں پہنتی ہیں وہ تو گھڑنے سے اوپر یہ عجیب سسٹم ہو گیا ہے لڑکوں کا نیچے جا رہا ہے اور لڑکیوں کا گھڑنے سے اوپر آ رہا ہے الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے الٹا حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا اپنے زمانے میں کہ اس کا پیجامہ ٹکنے سے نیچے اس سے کہتے ہیں اے تال یا رجل اے آدمی اس نے دائے بائے دیکھا جی مجھ سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق نے کہا اہائس انتا غور کیجئے جملے پر اہائس انتا کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے مہینہ سمجھتے نا پیریڈ لیڈیز کو جو آتا ہے مہینہ عورتوں کو جو منتھلی کورس جو ہوتا ان کا پیریڈ جو ہوتا ہے مہینے میں ایک بار تو حضرت عمر فاروق نے اس کے ٹکنے سے نیچے پیجامہ دیکھا تو کیا کہا اہائس انتا کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے ایم سی آ رہی ہے اس نے پیچھے مڑھ کے دیکھا کس کو کہہ رہے ہیں بھائی کوئی لڑکی وڑکی ہوگی عورت ادھر کوئی نہیں دیکھا تو کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں مجھ سے اور کس سے کہہ رہے ہیں انتا کہہ رہا ہوں رجل کہہ رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آرہا تیرے مجھ سے ہستے ہوئے کہہ رہا ہوں مجھ سے کہاں مسکر آ کے کہتا ہے حل یحیز الرجل امیر المومنین آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے دیکھئے اس کا جواب کیا ہے حل یحیز الرجل کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے تو حضرت عمر نے جواب کیا دیا کیا مرد بھی ٹکنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے یہ کام تو عورتوں کا ہے عورت کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ ٹکنے سے نیچے کپڑے پہنے اور تو عورتوں والا کام کر رہا ہے ٹکنے سے اوپر ٹکنے سے نیچے پہن رہا عورتوں والا اگر کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہنے لگا ٹھیک ہے اب ایسے کر لیا اس نے موڑ لیا حضرت عمر نے کہا جی بھی سکین اپنے خادم سے کہا چھوڑی لاؤ پہلے اب چھوڑی آگئی وہ کہتا ہے کیا کر رہا ہے کہا میں کاتوں گا کہا میر المومین میں گھر جا کے چھوٹا کر لوں گا میں گھر جا رہا ہوں اللہ کی قسم میں گھر جا کے کات لوں گا صحیح کر لوں گا حضرت عمر نے کہا کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہو تم گھر جا کے چھوڑا کر سکتے ہو لیکن میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو میں حاکم ہوں اور خلیفہ ہوں اس لیے میں اپنے ہاتھ سے دور کروں کارڈ دیا اس کا یہاں تک کر دیا پکا اب جماعتی لگنے لگا پکا نیچے تھا اب اتنا بڑا یہاں تک کر دیا اب اچھارہ ہو گیا یہ صورتح ہمارے معاشرے پر نظریں ڈالو کتنی کمیاں ہیں آج ہمارے اندر اور عورتوں کو تو پوچھو مات جلسے کے اندر لپشٹک لگا لگا جلسوں میں بھی اللہ رحم کرے میک اپ اب ایک اور میک اپ چلنے لگا ہے وارڈر پروف میک اپ وارڈر پروف میک اپ جانتے نا بندریہ بھی لگا لے پہلے تو وہ لگاتی تھیں عورتیں اب مو دھلتا تھا تب ان کا تو وہ دھل جاتا تھا میک اپ تو وہ آڑی ترچھی تیڑی وڑی نکلتی تھیں میک اپ سے جمعی رہتی تھیں اور جب وہ مو دھلنے یا بارش ہو جائے تو سب میک اپ دھل جاتا تھا تو کانی تیڑی آڑی وہ سب اصلی تو پتا تب چلتا تھا ان کے بچے نہیں پہشان پاتے تھے میری اممہ ہی کوئی اور ہے نہیں پہشان اب چلنے لگا وارٹر پروف میک اپ چاہے کتنی بارش ہو چاہے کتنا چہرہ دھلنے ہیں وہ امریکن بندریہ ہی دکھیں گی آپ کو عجیب سسٹم چلنے لگا اس میک اپ کا اور جلسوں میں بھی اوفو کیا کپڑے کیا ڈریس سن لیجئے بہت غور سے سن لیجئے ہماری ماں بہن بیٹیاں چاہے جیسا کپڑا پہن لیں اگر کپڑا پہننے کے بعد ان کا کپڑا ان کے جسم پر فٹ ہے یعنی اس سے باہیں پیر یہ پورا چپکا ہوا ہے اور اس سے اس کی باڈی کا فگر دکھائی دے رہا ہے تو شریعت کے اندر یہ عورت ننگی ہے اگر وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کا سینہ اتنے انچ ہوگا اس کا کیران اتنی ہوگی اس کے پیر میں اتنا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے اس کا فگر دکھائی دے رہا ہے جسم نہیں فگر کپڑا پہننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیسی ہے تو سمجھ لو کہ وہ عورت ننگی ہے نساؤن کاسیاتن آریاتن مائلاتن و ممیلات ایک ایسا زمانہ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی آریات ننگی ہوں گی مائلاتن و ممیلات اتنا میک اپ کریں گی اتنا میک اپ کریں گی کہ ان کے میک اپ سے لڑکے ان کی طرف مائل ہوں گے اور وہ بھی لڑکوں کی طرف مائل ہوں گی لڑکے ان کی طرف جھکیں گے وہ لڑکوں کی طرف جھکیں گی مائلاتن و ممیلات لا ید خلن الجنہ جب ایسی عورتوں کو تم دیکھ لو تو سن لو لا ید خلن الجنہ یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی بعض محدثین نے لا ید خلن کی جگہ لا ید خلن پڑا ہے نون تاقید با نون سقیلہ کا یعنی ایسی عورتیں ہرگز ہرگز کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی جنت میں داخلہ تو دور ولا یجد نریحہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جنت کی مہک بھی نہیں پائیں گی جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور دگا رہی ہوگی بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر جنت کے باہر ایک گھوڑے پر آپ بیٹھ جائیں اور اس پر سفر کریں اور وہ گھوڑا نون سٹاپ بینا کسی روک ٹوک کے بینا کہیں رکے ہوئے چالیس سال تک دھوڑتا رہے ایک حدیث میں آتا ہے ستر سال تک دھوڑتا رہے اور چالیس سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا وہاں تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی یعنی ہماری ایسی عورتوں کو جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ ان کے اور جنت کے درمیان اتنی سال کا فاصلہ ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ہماری بینیں ہماری بیٹیاں ہیں آؤ قرآن پڑو سورہ مریم کا مطالعہ کرو حضرت مریم میں مسجد کے محراب پہ بیٹی ہوئی ہیں حضرت زکریہ ان کے سر پرست ہیں اللہ نے جن کی پاگ نامنی کا اعلان کیا ہے میرے بھائیو ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتے ہیں ہم جانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے حضرت مریم کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ان کی محراب میں پھل رک گیا ہے لیکن پھل جنت کے ایسے تھے جس کا موسم نہیں تھا سیب رکھے ہیں سیب کا موسم نہیں ہے انگور رکھے ہوئے ہیں انگور کا موسم نہیں ہے ایسے پھل وہاں رکھے ہیں جن کا موسم تو ہے ہی نہیں حضرت زکریہ جب مسجد کی محراب میں داخل ہوتے ہیں جنہوں نے مریم کو پالا ہے مریم کی پرورش کی ہے مریم کے سرپرست ہیں جب حضرت مریم کے سرپرست زکریہ دخلہ فی المحراب جب داخل ہوتے ہیں محراب کے اندر اور انہوں نے بے موسم پھل دے کے اپنی مریم کے پاس جس کو پال پوزگر بڑا کیا اس کے پاس یہ بے موسم پھل دے گے تو سب سے پہلا سوال کیا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے آئے مریم جواب دے اس پھل کا موسم نہیں یہ کہاں سے آیا اس پھل کا موسم نہیں کہاں سے آیا کون دے کر گیا ہے اور جو دے کر گیا ہے اس کے ساتھ تیرا کیا رشتہ ہے تیرا کیا معاملہ ہے اللہ کی نیک بندی تھی پاک دامن بندی تھی اسی کے پیڑ سے اللہ کو بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کرنا تھا حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دینا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ پھل ان کے لیے آسمان سے جنت سے بیجے تھے وہ سمجھ گئیں میرے زکریہ کو میرے سر پرست کو میری اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے شک ہو رہا ہے یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے تو انہوں نے اپنے سر پرست کا اپنے کفیل کا شک دور کرنے کے لیے جو جملے ادا کیے قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے آلت ہوا میرے عیند اللہ آئے میرے سر پرست آئے زکریہ میری اوپر ڈاؤٹ نہ کرو میری اوپر شک نہ کرو یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اس میں کسی لڑکے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے مجھے کسی لڑکے نے نہیں بھیجائے میں تو جانتی بھی نہیں ہوں یہ ساری نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے مجھے نہیں معلوم میری اوپر ڈاؤٹ مت کرو آپ میرے سر پرست ہیں میں آپ کو دھوگا نہیں دے سکتی ہوں میرے بھائیو جب اتنی پاک دامن مریم جن کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کیا ہے اور پوری دنیا کے عیسائیوں کو بتا دیا ہے ہاں عیسائیو تمہاری کتاب انجیل آج تک مریم کو پاک دامن نہیں کہہ پائی قرآن نے مریم کو پاک دامن قرار دیا ہے اور فرمایا ہے جب اس مریم کا کیکلاس لی جا سکتی ہے جب مریم کی پرورش کرنے والا مریم سے سوال جواب کر سکتا ہے تو تم اپنی بیٹیوں سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے ہو جب اس نیک عورت سے سوال ہو سکتے ہیں نیک لڑکی سے سوال ہو سکتے ہیں جب اس پر ان کے سر پرست کہہ سکتے ہیں یہ کہاں سے آیا تو تم اپنی بیٹیوں کو آزاد کیسے چھوڑ سکتے ہو کیوں نہیں پوچھتے بیٹی یہ موبائل تو تیرے پاس تھا نہیں کہاں سے آیا تو گھر سے جب نکلی تھی تو اس میں امی اور ابو کا نمبر تھا ابھی اس میں پھلاں کی مس بیل ہے وہ کس کا نمبر ہے میری بیٹی تیرے موبائل میں تو دس روپے کا بیلنس تھا مس بیل دینے کے لیے مجھے لیکن ابھی سو روپے کا بیلنس پڑا ہے یہ کہاں سے آیا میری بیٹی تم تو اسکول جاتی ہو نو بجے اور بارہ بجے آ جاتی ہو آج سالے بارہ کیسے بج گئے میری بیٹی تم نے اسکول سے گئی تھی تو تمہارے بستے میں پانچ کتابیں کافی تھی اب ساتھ ہیں یہ دو کہاں سے آئی ہیں آئے میری بیٹی یہ ہینڈ کرچیف یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے آئے میری بیٹی یہ کون سی پرفیون تم لگا کر آئی ہو جو خوشبو دے رہی ہے کیا تم کیا تم یہ سارے سوال اپنی بیٹیوں سے نہیں کرو گے کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے جب حضرت مریم سے سوال کیا جا سکتا ہے تو ہماری بیٹیاں کہ ہم ان سے سوال نہ کریں یا ہمیں اپنی بیٹیوں پر بلکل بھروسہ نہیں ہے ناکپور کی دھرتی پر میٹنگ ہو چکی ہے بنگال والوں نوٹ کرو ناکپور کی سرزمین پر شڑینتر رچا جا چکا ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو کیسے اپنے گھر کی بہو بنایا جائے پلاننگ ہو چکی ہے اور باقاعدہ مہراشت کے اندر اسکولوں اور کالجوں میں اور سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ویکینسی کے نام سے جگہ کھالی کی گئی الف سنکھیہ کیا کیا کہا گیا اقلیتوں کے لیے اتنی سیٹیں کھالی ہیں اس میں جب مسلمان لوگ جاتے ہیں تو کیا دیا جاتا ہے نوجوان لڑکوں سے نئی صاحب لڑکوں کے لیے سیٹیں پر ہو چکی ہیں اب جو سیٹیں کھالی ہیں وہ لڑکیوں کے لیے کھالی ہیں اب مسلمان لڑکیوں کو کالجوں میں جگہ دی جا رہی ہے ہسپیٹلزوں میں جگہ دی جا رہی ہے لڑکوں کو نہیں لڑکیوں کو جگہ مل رہی ہے ویکینسی کے نام پر اور وہ جگہ پر کی جا رہی ہے اور پلاننگ یہ ہے کہ جب لڑکیاں اور لڑکیاں ایک ساتھ کالج میں پڑھیں گے یونیورسٹی میں پڑھیں گے اور جب بائیولوجی جیسا سبجیک لڑکیاں اور لڑکیاں ایک جگہ پڑھیں گے جو بالکل اوپن سبجیکٹ ہوتا ہے کھل کر پڑھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائے گی اور پھر وہ اپنا ساتھی تلاش کرے گی اور پھر وہ مجبور ہو کر جب لڑکے مسلمان نہیں ہوں گے تو ہمارے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ وہ اپنے پیار اور عشق کا جھولے کو آگے بڑھائے گی اور پھر عشق کا ایک سمندر میں گوتا لگائے گی اور پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ بغیر اس لڑکے کے اس کا رہنا محال ہو جائے گا اور آپ کی عدالتیں اور کوڑ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا لڑکی بالک ہے لہٰذا وہ اپنی مرضی سے جہاں رہنا چاہے رہ سکتی ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور کیوں نہیں ہوگا ہم نے آزادی اتنی دے رکھی ہے اپنی پیٹھیوں کو اور اپنی لڑکیوں کو سردیوں کے دن کی تو لڑکیاں دعائیں مانگتے ہیں اللہ سردی آجا کیوں کیونکہ جو وارساپ اور میسنجر ان کو گرمیوں میں چلانے کو نہیں ملتے رات میں وہ رات کے اندر لہا فوڑ کر مو چھپا کر اندر اندر وارساپ چلتا ہے اور اندر اندر میسنجر اور فیس بک چلائے جاتا ہے اور امہ سمجھ رہی ہے میری بیٹیا تو مریم کی طرح فاق دانگا اور باپ کہہ رہا ہے میجھے تو اپنی بیٹی پر گرب ہے بھروسہ ہے بھروسہ ہے جا کر مہاراشت کا حال دیکھو میں ڈیل مہینہ بمبئی میں ابھی رہا ہوں میرے فپیرے بھائی کا جو کینسر ہو گیا تھا اور اس کا پیر بچارے کا کٹنا پڑا ٹاٹا ہسپیٹل میں ڈیل مہینے سے میں بمبئی میں ہوں میں یہی حالات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں لڑکیوں کے کوئی کیوں نہیں کیوں ہوگا پیرس پیرس سے ایک ڈریس آیا ایک ڈریس لڑکیوں کے لیے وہ ڈریس بنایا گیا لڑکیوں کے لیے اور کیسے صرف وہ لڑکی اس ڈریس کو پہن کر باتھروم میں نہا لے بس باتھروم میں پہنے اور باتھروم میں پہن کر نہائے وہ ڈریس اتنا گندہ ہے اس کو پہن کر باہر نہیں نکل سکتی ہے گھر میں بھی نہیں صرف اندر پہن کر نہانے کے لیے وہ ڈریس پیریس سے آیا ہے پیریس پیریس میں یہ ڈریس بنا پیریس کی لڑکیاں بھی ڈریس کو پہنتی نہیں ہیں صرف بات روم میں پہن کر نہاتی ہیں اور پھر ٹاویل لپیٹ کر وہ باہر نکلتی ہیں اور اپنے روم میں آ کر کپڑا چینچ کرتی ہیں لیکن گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں صرف اپنے روم تک محدود رہتی ہیں پیریس سے یہ ڈریس بومبے آیا اور بومبے میں یہ ڈریس پہن کر ایک مسلمان لڑکی اور میرے جملوں کو غور سے سنو ایک مسلمان لڑکی اس ڈریس کو پہن کر سب سے پہلے سب سے پہلے لڑکی کلیان سے نکلتی ہے کلیان کلیان سے اس ڈریس کو پہنتی ہے اور لوکل ٹرین میں بیٹھتی ہے لوکل ٹرین کے فسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھتی ہے اور اس ڈریس کو پہن کر بومبے کے سانتہ کروز میں بنے ہوئے جوہ چوپاٹی پر جاتی ہے اور وہاں کے پانی میں سمندر میں نہتی ہے جو اپنے گھر میں بھی پہننا گوارا نہیں ہے اس ڈریس کو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر بومبے میں آنے کے بعد ایک مسلمان لڑکی نے پہنا ہے اور مسلمان لڑکی نے بھی نہیں شرم آتی ہے کہنے میں ایک حاجی کی لڑکی ہے کیا بھروسہ کریں گے آپ کیا صورتحال ہم نے بنا رکھی ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہمارا پیروں پہ چپکے ہوئے لیگی پہن رہی ہیں لیگی یہ پیروں سے چپکا ہوا ہے گھر میں پہن رہی ہیں یہ ڈریس تو گھر میں بھی نہیں پہن سکتی ہو تم کتنی شرم و حیاء مٹ گئی کہ بہن اپنے بھائی کے سامنے لیگی پہنے ہوئے کتنی شرم و حیاء ختم ہو چکی ہے ہاں ہماری کہاں پہنچ گئی آج ہماری سوچ ہاں ہماری سمجھ حال مراتو از استعطرت فمرد بالمجلس فہی قضا و قضا آنی الزانیت و الزانیت آزانیت آزانیہ جو عورت خوشبودار کوئی چیز استعمال کر لے کوئی بھی چیز استعطرت کا مطلب ہوتا ہے خوشبو کو حاصل کر لینا جو چیز باب استفعال میں پہنچ جائے تو طلب ماخص پایا جاتا ہے خوشبو کہیں سے بھی آجائے اتر نہیں کسی بھی چیز سے خوشبو آجائے المراتو از استعطرت جب کوئی عورت یا لڑکی خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پر لگا لے دابرانو کا تیلی کیوں نہ ہو چمینی کا تیلی کیوں نہ ہو کوئی بھی خوشبودار چیز لگا لے فمرد بالمجلس پھر وہ گھر سے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ سے گزر جائے جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں سے وہ گزر جائے لوگوں کے بیچ سے وہ گزر جائے اور اس کی خوشبو ان لوگوں تک پہنچ جائے فمرد بالمجلس لوگوں کے سامنے سے گزر جائے گزر جائے بس خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزر جائے آپ نے فرمایا وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کھل کے بتائیے ایسی ایسی سے کیا مراد ہے فرمایا آنی ازانیت ازانیت ازانیہ میری مراد ہے کہ وہ بدچلن ہے بدچلن ہے بدچلن ہے ازانیہ کا ترجمہ تو اور خدرنات ہوتا ہے وہ تو تمائف ہے تمائف ہے تمائف ہے وہ تو جسم بیچنے والی ہے جسم فروش ہے جسم فروش ہے صرف گزر جائے تو جسم فروش اور جو کینٹین میں بیٹھ کے چائے پیئے وہ اور جو کالیج میں چار چار پانچ پانچ گھنٹا بیٹھ کر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں اور ایک دوسرا ایک دوسرے کا ہوم برک لے اور بیٹھ کی گفتگو کریں وہ جب گزر جانے والی کو یہ کہا ہے تو وہ کون ہے ہم تو پہنچی نہیں پائیں گے وہاں تک وہ کون ہے اور کہہ دوں گا تو اگلی سال تم نے بلاؤ گیا کتنا ڈینجر معاملہ ہے میرے بھائیو جو لوگوں کے سامنے گزر جائے وہ بچلن اور جو بیٹھتی ہو وہ کون ہوئی مولانا چلاتے رہتے ہیں پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے دل کا پردہ ہوتا ہے تیرے دل پہ بھروسہ کون کرے دل کا پردہ ہوتا ہے سامنے سے گزر جانا نہیں اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام سے مریم علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے اور دل حضرت عائشہ کا کتنا پاک و ساف تھا لیکن چنابی محمد رسول اللہ کی بیوی بھی تحمد سے بچنا زکی منافقوں نے بات کا پتنگڑ بنا دیا پہاڑ بنا دیا پچاس دن تک جنابی محمد رسول اللہ کو نیند نہیں آئی عائشہ بتا دو لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں مجھے کھل کے بتا دو اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے نہیں ہوا تو بتا دو اور حضرت عائشہ کہتے ہیں نہیں اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں نے میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی افوائیں پھیلا دیں کبھی جھوٹ کو اتنا آگے کر دو اتنا آگے اتنا پھیلا دو کہ اب وہ جھوٹ سچ لگنے لگے وہ سچی ہوتا ہے وہ سچ ہونے لگتا ہے اور لوگ اس کو سچا سمجھنے لگتے ہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں تو اب میرے بارے میں اتنا پھیلا دیا گیا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی آپ کے صحابہ بھی مجھے برا تو نہیں کہتے ہیں لیکن ایک دو نے یہ بھی کہ دیا اگر ایسی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ کے لئے اور بیویوں کی کیا کمی ہے آپ کو تو اور بھی مل جائیں گی حضرت علی نے یہ جملے کہ دیئے تھے جس پر کئی مہینے تک حضرت عائشہ حضرت علی سے ناراض رہی کہ تم میرا دفعہ نہیں کر سکتے تھے تو نہ کرتے لیکن کم سے کم نبی کو یہ مشورہ تو نہ دیتے کہ میں عائشہ کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ پریشان کیوں ہیں آپ چھوڑ دیجئے دوسری مل جائے گی آپ کو آپ کو یہ جملے زیب نہیں دیتے تھے اگر میرا فیور نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم یہ مشورہ بھی نہیں دیتے ہیں غور کرو پچاس اللہ کے نبی میرے شوہر اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کیونکہ افوائیں بہت پھیل گئی ہیں اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا تو ابھی آپ کو یقین آ جائے گا کیونکہ لوگوں کی افوائوں کا گشہ سر آپ نے بھی اپنے دل پر لے لیا ہے میرا معاملہ تو اللہ کے سکر دے فصبر جمیل میں صرف سبر کروں گی اللہ کے نبی میرے اوپر ایک احسان کر دیجئے اس گھر میں آپ آتے ہیں اور مجھ سے کی سوال کرتے ہیں اس لئے مجھے میرے ماں باپ یہ گھر جانے کی اجازت دے دیجئے وہاں مجھے کچھ سکون مل جائے گا اللہ کے نبی نے اپنی بیوی آئیشہ کو مائی کی جانے کی اجازت دے دی پچاس دن پورے گزر گئے پچاس دن آپ بیٹے ہیں آئیشہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے معاملہ کیا ہے آج میں پھر پوچھ رہا ہوں تو مجھے صحیح سے ہی بتا دو معاملے کو یہی رفع دفع کر دیں اللہ غفر الرحیم ہے بتاؤ کیا معاملہ ہے حضرت آئیشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی جو میرا جواب پہلے تھا وہ آج بھی ہے دیکھئے آپ اس سے زبردستی کوئی بات مت کہیے اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا حضرت آئیشہ سمجھ گئی یہ پسینہ تب ہی آتا ہے جب جبریل کوئی وحی لے گر آتے ہیں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آ رہی ہے حضرت ابو بگر فرماتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں جبریل کیا فرمان لے کے آئے ہیں ابو بگر کی بیوی ڈرنے لگی آئیشہ ستیقہ کی ماں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری بیٹی کا کیا معاملہ آئے حضرت آئیشہ کہتی ہے میں خوف اور ڈر کی لکیر ہیں اپنے ماں اور باپ دونوں کے چہرے پر دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں تھا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا اور وہ اس لیے جب میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا تو مجھے ڈر کیوں لگے تھوڑی ویر کے بعد اللہ کے نبی مسکرائے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکرات آئی اور فرمایا آئیشہ خوش ہو جاؤ آئیشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالی نے تمہاری پاگ دامنی کا اعلان کر دیا ہے اللہ تعالی نے تمہاری پاگ دامنی کا اعلان کر دیا ہے ہم آئیشہ کی ماں بیٹی ہوئی تھی کہتی اٹھو توحید کے مدوالو سنو سنو کیا کہتی ہیں آئیشہ کی ماں ابو بگر کی بی بی آئیشہ جلدی اٹھ جلدی اٹھ اللہ کے نبی نے تجھے خوشخبری سنا دی ہے اٹھ اور اللہ کے نبی کا شکریہ دا کر حضرت عائشہ کہتی ہے امی آج تم غلط بول رہی ہو اللہ کے رسول کا شکریہ دا کیوں کروں میں یہ تو پچاس دن سے پریشان تھے اور میرے بارے میں فکر لگائے تھے صحیح کیا ہے میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں ان کا کیا ہے سانے میری اوپر ارے میں تو شکریہ اس رب کا ادا کروں گی اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاگ دامنی کا اعلان کر کے میرے شوہر کا دل صاف کر دیا ناراض تکبیر ناراض تکبیر سہرے